موسیقی اسلام علیکم گریڈ نیوز کے ساتھ میں ہورجہ سوہید نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر ملک میں کرونا سے مزید اٹھابن افراد انتقال کر گئے امواد کی مچموعی تعداد دس ہزار ایک سو پانچ ہو گئی ایک دی میں کرونا سے مزید دو ہزار چارسو پجتر نئے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کے افعال مریضوں کی تعداد چونتیس ہزار پانچ سو سنتیس ہے مصبت کیسز کی شرعہ چھے شارعہ دو فیصد رہی دو ہزار بیس کا آخری روز روٹے ہوئوں کو منائیں گلے شکویں مٹائیں تلخ اور کربی یادیں بھلا کر نئے سال کا استقبال کریں حکومت کی جانب سے نوئے ایر نائٹ پر سختیاں کار ریسنگ اور ون ویلنگ میں ملاوے سفرات کے کلاو کاروائی کا فیصلہ لہور پولیس حلقہ چوکس اسلامباد میں سپیشل پٹرولنگ کراچھ میں ہوائی پائرنگ پر پابندی سالے نو پر سڑکے بند نہیں ہوں گی لہور خواجہ آصف کو چوزار ہزار ایمان پر نیب کے حوالے کر دیا گیا خواجہ آصف کے خلاف اس سال 21 جون کو انکوائری کا آغاز کیا خواجہ آصف نے کہا نیب حکام اپنی تاریخ درست کرے اس سال ان کے خلاف کاروائی کا آغاز نہیں ہوا مسلم لگنون کے رہنما آیا سادھی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو جماعت چھوڑنے کی وارننگ مل چکی تھی انہوں نے ایک ماہ قبل جماعت کو بتا دیا تھا وقت آئے گا تو خواجہ آصف کت بتائیں گے کہ انہیں کس نے کہا تھا بولے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تین دہائیاں گزر گئیں اب جماعت نہیں چھوڑ سکتے قومی کرکٹ اسکورٹ نیوزیلینڈ کے شہر ترنگا سے کرائیس چورچ پہنچ گیا کل سے ٹریننگ آغاز کرے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیس تین جنوری سے کھیڑا جائے گا دو میچ کی سیریز میں نیوزیلینڈ کو ایک سفر کی بردری حاصل ہے پاکستان کے سابق اولمپین باکسر حسین شاہ کا برطانوی باکسر آمیر خان کو چیلنج حسین شاہ کہتے ہیں کہ وہ دو ماہ کے نوٹس پر آمیر خان سے پاکستان میں کسی بھی جگہ فائٹ کے لئے تیار ہیں خبریں آگنے چانی مزید نیوز اور اپ ڈیرس کے لئے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.greennews.com موسیقی